نمازکار دوستو سوگت ہے ہماری آج کی نئی کلاس میں آج کی اس کلاس میں ہم مائیکو ٹومی کے بارے میں پڑھیں گے مائیکو ٹومی جو ہے یہ ایمبیڈنگ کے بعد کی پروسیس ہوتی ہے پچھلی لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کی کیسے فکسنگ کرتے ہیں کس طریقے سے ہم اس کو ڈی کیلسیفیکیسن کرتے ہیں ٹیسو پروسیسنگ کے انترگت اور اس کے علاوہ اس کے بعد ہم لاسٹ پروسیس جو ہوتی ہے وہ ایمبیڈنگ کی ہوتی ہے ایمبیڈنگ کے بعد بھی ایک انتم پروسیس ہوتی ہے مائیکو ٹومی کی مائیکو ٹومی میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو ٹیسو کو جو ہم پیرافن بیکس میں فکس کر لیتے ہیں ایمبیڈنگ کے انترگت اس کے بعد مائیکو ٹومی کی سہایتہ سے ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں الگ الگ سیپ میں الگ الگ سائز میں جس طریقے کی ٹیسو کا جو سیپ یا سائز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اسی حساب سے ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو ہم آج دیکھیں گے کہ مائیکو ٹومی کتنے ٹائپس کی ہوتی ہے مائیکو ٹومی کیا ہوتی ہے اس کے کیا یوز ہے کس طریقے کی یہ دیکھتے ہیں تو مائیکو ٹومی جو دیکھتی ہے وہ کچھ اس طریقے کی ایک سارپ جو ہوتی ہے وہ بلیڈ ہوتی ہے اس طریقے کی الگ 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 مائیکو ٹومی کے اب تو مسینے بھی آنے لگی ہیں تو پہلے تو جب کچھ سمیہ پہلے جب تھوڑا کم ایڈوانس ٹیکنولوجی تھی تو اس کو کاٹنے کے لیے بلکل ایک دم پرفیکٹ طریقے سے ہاتھ کا یوز ہی ہاتھ سمال کے اس کا اپیوگ کرنا پڑتا تھا تو مائیکو ٹومی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک طریقے کا یہ انسٹرومنٹ ہے ایک طریقے کا انسٹرومنٹ ہے اس کے انترگت ٹیسو پروسیسنگ میں سب سے انتر میں جو ٹیسو کی کٹنگ کرتے ہیں اس کے لیے اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اگر اس کے یوز کی بات کریں تو ٹیسو کٹنگ کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے صرف میں ٹیسو کٹنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کے یوز ہو گئے اس کی بلوگ بن جاتا ہے چاکول اب اس کو آپ اپنے حساب سے ایسے ایسے یا ایسے ایسے جیسی آپ کو ضرورت پڑے جس کی cutting کر لیجئے تو یہ بتا دیں کس کس طریقے کی cutting ہوتی ہے اب بات کریں گے کہ types of microtomy microtomy کتنے types کے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو microtomy جو ہوتے ہیں وہ 6 طریقے کے ہوتے ہیں پہلا ہے sliding, sleds, rocking, rotary, freezing, cold microtomy اور ultra microtomy یہ 7 types کے ہوتے ہیں microtomy کتنے types کے ہوتے ہیں تو 7 types کے microtomy ہوتے ہیں پہلے اگر پہلے کی بات کریں sliding, rocking اور rotary یہ جو 3 ہیں sliding, rocking اور rotary یہ جو 3 microtomy ہیں ان کا use کیا جاتا ہے کہ جو بھی blocks بنا ہوا ہے paraffin bags میں جو fix ہے ان تینوں کا جو paraffin bags میں جو tissue fix ہے اس کی cutting normally کیسی بھی cutting کرنے میں اس کا اپیو کیا جاتا ہے کس کا تین طریقے کے جو sliding, rocking اور rotary یہ 3 طریقے کے مارگوٹوں میں ان کا use کیا جاتا ہے کہ کسی بھی طریقے کے paraffin bags میں جو tissue fix ہے اس کی cutting کرنے میں کیا جاتا ہے لیکن جو sleds microscope ہوتا ہے اس کا اپیو کیا جاتا ہے کہ یدھے tissue جو paraffin bags میں جو fix ہے اس کی بہت چھوٹی چھوٹی size میں کٹنا ہے اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک ککڑی ہوتی ہے ککڑی کو ہم چھیل لیتے ہیں اس کے بعد اس طریقے سے کہ اس کو کو ایک سیپ میں پروپر سے ایک میں سلائیڈ میں کاٹتے ہیں تو اس کے لیے use کیا جاتا ہے سلیڈج مائیرو ٹومی کو سلیڈج مائیرو ٹومی کے لیے اپیو کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سو میں tissue کو کاٹیں انگلا جو آتا ہے وہ ہے یہ ہم نے sliding سلیڈج rocking اور rotary انگلا جو ہے freezing مائیرو ٹومی کا اپیو کیا جاتا ہے کہ جو ایسے ٹیسو ہیں جو فریج میں رہتے ہیں جو فریج میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور فریج میں سے جب نکل کے آتے ہیں بھلے ہی ان کا temperature کتنا بھی ہو ان کی cutting کرنے کے لیے یہ freezing مائیرو ٹومی کا use کیا جاتا ہے جو فریج میں سے نکل کے جو آتے ہیں جو ایسے ٹیسو ہوتے ہیں جن کو فریج میں رکھا جاتا ہے اس کے بعد فریج میں سے نکالا تو کڑک تو رہتے ہی ہیں کیونکہ فریج کا temperature کی وجہ سے تو ٹھنڈے کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتے پھر ان کی cutting کی جاتی ہے مائیرو ٹومی کی صحیحتہ سے ایک اور ہوتا ہے cold مائیرو ٹومی cold مائیرو ٹومی کا use بھی فریج سے نکلے ہوئے ٹیسو کی cutting کرنے میں کیے جاتی ہے لیکن اس کے لیے ایک صحت ہوتی ہے کہ جو temperature ہو جو specimen کا temperature ہو وہ 20 degree Celsius ہونا چاہیے 20 degree Celsius سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر 20 degree Celsius temperature ہے تو اس کے لیے ہم cold مائیرو ٹومی کا use کرتے ہیں سب سے انتیم last ہے ultra مائیرو ٹومی sorry ultra مائیرو ٹومی جو ہوتی ہے اس کا اپیو کائے کیلئے کیا جاتا ہے ultra مائیرو ٹومی کا use کیا جاتا ہے جب ٹیسو کی بہت چھوٹی چھوٹی cutting کا نہیں ہو بند میو ایم بند میو ایم سے مطلب ہے کہ اتنی چھوٹی سی cutting یعنی ایک بہت ہی چھوٹا حصہ ہمیں جب ٹیسو کا کارنا ہو کہ مطلب کچھ ہی سیل رہی گی ایک یا دو کے آس پاس سیل رہی گی اتنی چھوٹی cutting کرتا ہے کون ultra مائیرو ٹومی تو یہ ساتھ طریقے کے مائیرو ٹومی ہیں سلائیڈنگ سلیڈز روکنگ روٹری فریزنگ کولڈ مائیرو ٹومی مائیرو ٹومی مائیرو ٹومی کیا جاتا ہے جس جو بھی جیسا بھی ٹیسو ہے اس میں ہمیں کس طریقے کی ضرورت ہے کس طریقے کی ٹیسو ٹیسو کٹنگ کی کتے حصے کی ضرورت ہے اس کے حساب سے ہی مائیرو ٹومی جو مائیرو ٹومی ہے وہ ڈسائیڈ کیے گئے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو بھی ہم نے پڑھا تھا مائیرو ٹومی مائیرو ٹومی رہ گیا تھا تو اس کے لئے میں نے سوچا تھا کہ یہ الگ سے ایک ویڈیو میں بتائیں گے کیونکہ اس کے پارٹس بھی ہیں تو اس لئے میں نے اس کے لئے الگ سے بتائیں گے I hope آپ کو اچھے سا سمجھ میں آیا ہوگا چلیئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے Thank you